اور امریکی صدارتی انتخاب کے لیے پہلا مباحثہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش دونوں رہنما ایک دوسرے کی بات کارتے رہے جس پر میزبان کو کئی بار مداخلت کرنا پڑی امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخاب کے لیے پہلے مباحثے کے دوران صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن کے درمیان گرمہ گرم بحث ہوئی اور دونوں رہنما ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں ساری حدیں پار کر گئے جو بائیڈن نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو نہ صرف شٹ اپ کال دی بلکہ انہیں مسخرہ نسل پرست اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی کٹ پتلی بھی کہہ ڈالا ڈیموکریٹس امیدوار جو بائیڈن نے الزام آیت کیا کہ ٹرمپ نے ایک عام سکول ٹیچر سے بھی کم ٹیکس دیا جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور امواد کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص جانتا ہے ٹرمپ جھوٹے ہیں ٹرمپ صحت سے متعلق مسائل پر جھوٹ بولتے رہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو ماضی کی یاد دلا کر جھڑک دیا بولے جو بائیڈن شٹ ڈاؤن کر کے معیشت تباہ کر دیں گے جو بائیڈن اس لیے چھوٹے ایونٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آتے ریپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے بہترین اقدامات کیے امریکی معیشت کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے گئے جب ضرورت پڑتی ہے تو میں ماسک پہنتا ہوں ساڑھے سات سو ڈالر ٹیکس کے جواب میں کہا کہ میں نے لاکھوں ڈالر ٹیکس دیا ہے